پاری شروع ہوتے ہی آفت کا دور شروع ہو گیا ہے جہان آباد میں سدر اسپتال میں دو فیٹ تک پانی بھر گیا آکسیجن مشین میں کرنٹ دورنے لگی اور غنیمت یہ رہی کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا وہیں دوسرے شہروں میں سڑکیں ڈوب گئیں چلنا دشوار ہو گیا ریپورٹ دیکھئے یہ جہان آباد سدر اسپتال کی تصویریں ہیں اسپتال پریسر جل مگنے ہیں بچوں کا وارڈ پانی پانی ہے اس وارڈ میں دو فٹ پانی گھوس گیا ہے جب اس وارڈ میں پانی گھوسا اس وقت سات بچے بھرتی تھے سواستے کرمی کی سوجبوچ سے کسی طرح بچوں کی جان پچائی گئی اسپتال میں پانی گھوسنے کے چلتے گھنٹوں تک علاج پربھاویت رہا وارڈ میں پانی بھڑنے سے آف سیجن مشین میں کرنٹ آنے لگا آنن فانن میں کسی طرح بجلے کاٹ کر مشین کو بند کرائی گیا اور سات بچوں کی جان پچائی گئی نالے کی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے نالے کا پانی جام ہو کر ایس این سی او وارڈ میں گھوس گیا ایس این سی او میں پانی آ جاتا ہے ہم لوگ باہر سے آتے ہیں بچے دیکھ رکھ بھی چیسے کریں جب کرنٹ آ جاتا ہے مسین میں اوکسیجن میں تو نہیں کر پاتے ہاں کسی طرح ہم لوگ ڈیڑھ گھنٹا باند کیے تھے پھر اس کو آد لائٹ چالو کیے اور اس کو آٹھ میں سینٹر لینڈ سے سب کو اوکسیجن دے رہے ہیں بچے کو کسی طرح بچا رہے ہیں پانی بھڑ گیا تھا کیا ہوگا؟ ہاں پورا پانی بھڑ گیا تھا اتنا پانی ہو گیا کہ ہم چلنے میں نہیں بنگ رہا ہے آرہ میں مونسون کی پہلی بارش نے ہی نگر نگم کی پول کھول کر رکھ دی ہے آدھے گھنٹے کی بارش میں ہی شہر پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہر طرف سڑکوں پر پانی ہی پانی کا نظارہ دیکھنے کو ملا جل جماعت کی چلتے لوگ گھٹنوں بھر پانی میں چلتے نظر آئے وہی گاڑیاں بھی مانو سڑکوں پر تیرتی ہوئی دکھائی دی پٹنا سے سٹے بار کیے تصویریں دیکھئے سکھ سہرہ بازار میں بارش کے چلتے سڑکے جھیل میں تبدیل ہو گئی اتنا ہی نئیس ہلکی سے بارش میں بازار کی دکانوں کے ساتھ گھروں میں بھی بارش کے پانی کے ساتھ گندے نالی کا پانی گھوس گیا جس کے چلتے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا خالات ایسے ہو گئے کہ آم لوگوں کو اسی جل جماب نے آوزہ ہی کرنی پڑی جہنباد کی ایک اور تصویر دیکھئے بارش سے پورا شہر پانی پانی ہے شہر کی سبھی سڑکوں پر کیچڑ بھر گیا ہے صدر اسپتار سے لے کر راجہ بازار ریلوے انتر پاس مانو ندی سڑک پر اتر آئی ہو اور